موسیقی ہلو فرنڈز ویلکم تو ڈیفنس میٹرکس تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں امریکہ کے واپس افغانستان چھوڑ کر جانے کے بعد سے افغانستان کے زیادہ تر حصوں پر تالیبان نے اپنا جو دعویٰ ہے اس کو ٹھوکا ہے تو تالیبان کے حساب سے قریباً 400 ڈسٹرکٹس پر تالیبان کا قبضہ ہے اور جو افغانستان کے مین ہائیویز وغیرہ ہیں اس پر تالیبان نے اپنے چیک پوئنٹس لگائے ہیں اور بورڈر کو سیز کرنے کی کوشش کری ہے تو جب سے امریکہ گیا ہے جو چیز باہر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تالیبان جو ہے وہ افغانستان پر اپنا پورا قبضہ جو ہے وہ کرنے والا ہے جس کی کوششیں بہت تیزی سے چل رہی ہیں تو اس چیز میں کچھ سچائی ہے اور زیادہ تر پروپاگینڈا ہے تو یہ چیز سچ ہے کہ کئی جگہوں پر تالیبان نے اپنا قبضہ کیا ہے پر ایسا بلکل نہیں ہے کہ ہر جگہ پر وہ اپنا قبضہ جو ہے وہ ریٹین کر پا رہے ہیں افغان دیفنس فورسز کے ایکشنز کے بعد کئی جگہوں سے تالیبان کا جو قبضہ ہے اس کو چھڑایا گیا ہے بیچ میں تالیبان دوارہ قریباً بیس افغان دیفنس فورسز کے کمانڈوز کو ایکزیکیوٹ کیا گیا تھا جس کو ایسے درشاہ جا رہا تھا کہ افغان دیفنس فورسز جو ہے وہ تالیبان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور تالیبان دوارہ بڑی آسانی سے افغانستان پر قبضہ کر لیا جائے گا پر یہ سچائی نہیں ہے یہ ضرور سچ ہے کہ قریباً بیس افغانستان دیفنس فورسز کے کمانڈوز جو ہیں وہ ایکزیکیوٹ کیے گئے تھے تالیبان کے دورہ پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لڑائیاں چل رہی ہیں اس میں افغانستان دیفنس فورسز کا یہی حال ہو رہا ہے معاملہ اس کے بالکل اُلٹ ہے کچھ آگڑوں کی بات کریں تو پچھلے کچھ دنوں سے قریباً ساٹھ سے ستر تالیبان آتنکی ڈیلی مارے جا رہے ہیں اگر ریشو دیکھا جائے تالیبان اور افغان دیفنس فورس پرسنل کا تو یہ 1.260 کے آس پاس کا پڑتا ہے جو کی شو کرتا ہے کہ افغان دیفنس فورسز کتنی سپیریر ہے تالیبان کے کمپیریزن میں تو افغان نیشنل آرمی کے جنرل سمی صدد کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تالیبان کا کلیم ہے کہ وہ 85% افغانستان پر اپنا قبضہ رکھتے ہیں یہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتائے گیا ہے ان کے دورہ یہ جیس بتائی گئی کہ تالیبان کو ایڈوانٹیج ہے جو رورل ایریا ہے وہاں پر کیونکہ وہاں کا ٹیرین ایسا ہے ساتھ میں ان کے دورہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آگے چل کر ان کے دورہ سپیشل آپریشنز کو پرفارم کیا جائے گا جس میں یہ سارے جو ایریاز ہیں ان کو بھی تالیبان سے چھڑایا جائے گا باقی ان کے دورہ یہ جیس بھی بتائی گئی کہ جو امریکہ کا ایر سپورٹ مل رہا ہے اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے تو امریکہ کمیٹڈ ہے افغان ڈیفنس فورٹس کو ایر سپورٹ پروائیڈ کرانے میں اور امریکہ کے افغانستان چھوڑنے کے بعد بھی ان کی سائٹ سے جو ایر سپورٹ ہے وہ افغان ڈیفنس فورٹس کو ملتا رہے گا کیونکہ یہاں پر امریکہ دورہ بومنگ کری جا رہی ہے تو پاکستان دورہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیے جائیں گے کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں پاکستان کالی افغانستان کو ہی دھمکا سکتا ہے باقی تالیبان کے سائٹ سے بھی ایک بہت بہدوری کا کام کیا گیا ہے ایک افغانی کومیڈین کو ان کے دورہ مارا گیا ہے جن کے بہدوری کے قصے پاکستان میں چرچت ہیں باقی تالیبان کے اور بہدوری کے قصے باہرہ ہیں جس میں یہ پتا لگا ہے کہ جو بھارتی مول کے پترکار تھے دانش صدقی ان کی موت کراؤس فائر میں نہیں ہوئی تھی ان کو ایکزیکیوٹ کیا گیا تھا تالیبان کے دورہ نام وغیرہ پتا کرنے کے بعد اور اس کے بعد تالیبان دورہ معافی مانگی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ گلتی سے ان کی موت ہوئی ہے تو یہ تالیبان کا ڈبل سٹینڈرڈ شو کرتا ہے اور شو کرتا ہے کہ ان پر بھروسہ کرنا کتنی بڑی گلتی تھی خیر ان کا علاج جو ہے وہ افغانستان ڈیفنس فورسز دورہ کیا جا رہا ہے ساتھ میں امریکہ دورہ بھی ان کی مدد کری جا رہی ہے تو تالیبان جیسے بہادر لڑکوں کو جو کی کومیڈینز کو مارتے ہیں نہتے پترکاروں کو مارتے ہیں ایسے لوگوں کو پاکستان دورہ ہی سپورٹ کیا جا سکتا ہے اور ہمیں بالکل بھی سپرائز نہیں ہوگا اگر تالیبان کے سپورٹ میں پاکستان کی سائٹ سے ہمارے کمنٹ سیکشن پر گندگی فیلائی جائے خیر یہ لڑائی جو ہے وہ لمبی چلنی ہے اور افغان ڈیفنس فورٹس کا جو مرال ہے وہ کافی ہائی ہے اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے کچھ سمیے میں زیادہ تر حصے جو تالیبان کے کنٹرول میں ہیں اس سے افغان ڈیفنس فورٹس ازادی دلا دے گی تو اسی بات پر ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے لائک کریے سبسکرائب کریے چہن موسیقی